آج ہم بات کریں گے کہ ایف ایچ اور یونیورسٹی ان کے درمیان بیسک فرق کیا ہے تو دونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلے لیتے ہیں ایف ایچ کو ایف ایچ جو ہے اس کو جو ایمن میں کہتے ہیں ایف ہا یا فاخوخ شولہ اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں یونیورسٹی آف اپلائیت سائنسز اب جو ایف ہا کی جو دیفنیشن ہے وہ میں آپ کو چار پوائنٹس کے اندر جو ایلیبریٹ کر دیتا ہوں پہلا جو پوائنٹ ہے سب سے مین پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو ایف ہا ہے جو فاخوخ شولہ ہیں وہ پریکٹیکل اورینٹڈ یونیورسٹیز ہیں جو ایف ہا ہیں وہ پریکٹیکل اورینٹڈ کورسز جو ہیں وہ آفر کرتی ہیں فور ایگزمپل کورسز جیسے ہوتے ہیں کلچرل سٹیڈیز کے یا لنگویسٹکس کے اس ٹائپ کے کورسز یویلی ایف ہا میں آفر نہیں ہوتے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو فاخوخ شولہ ہیں ان کے جو course groups ہوتے ہیں وہ usually جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں وہ usually smaller ہوتے ہیں as compared to universities جیسے for example ان کا course group جو ہے وہ 15 سے 30 یا 15 سے 35 کا ہوگا third point یہ ہے کہ جو فاخق شولے ہیں وہ زیادہ structured ہوتے ہیں وہ زیادہ organized ہوتے ہیں ان کے پاس concrete plan ہوتا ہے اور ان کے پاس time table ہوتا ہے تو آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح کے schoolish ہوتے ہیں چوتھا point یہ ہے کہ جو فاخق شولے ہیں ان کی industries اور companies ان کے ساتھ زیادہ جو ہے collaboration اور interaction ہوتی ہے as compared to universities کیونکہ ان کے بہت سارے جو courses اور study programs ہیں اس کے اندر تو mandatory involvement ہوتی ہے trainership کی یا internship کی یا مختلف training programs کی اس لیے وہ industries کے ساتھ زیادہ linked جو ہے نا وہ ہوتے ہیں تو یہ چار points جو ہے نا یہ basically explain کر دیتے ہیں کہ فاخق شولے جرمنی میں جو ہے ان کا function کیا ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو universities ہیں جرمنی میں universities یا technical universities ان کا کیا مطلب ہے اور ان کا کیا function ہے اور ان کا difference کیا ہے فاخق شولے سے جو universities ہیں وہ research oriented ہوتی ہیں اور وہ theoretical ہوتی ہیں ان کا زیادہ focus جو ہے وہ theory کی طرف ہوتا ہے as compared to فاخق شولے جن کا focus جو ہے وہ practical side کی طرف ہوتا ہے اس کے علاوہ جو universities ہیں اس میں آپ کو self organization کرنے پڑتی ہے آپ نے ہر چیز خود manage کرنی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے اس سمیسٹر میں کون سا subject لینا ہے اگلے میں کون سا لینا ہے یا جو اگلے کی ہیں وہ میں نے اس میں combine کر کے لینا ہے کون سا module کب start کرنا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ university جو ہے وہ less controlling ہوتی ہے as compared to جو فاخق شولے جن کے پاس concrete plan ہوتا ہے یا ان کا ایک proper time table ہوتا ہے university میں سب کچھ آپ نے جو ہے وہ خود manage کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ universities جو ہیں especially جو بڑی universities ہیں وہ overcrowded ہوتی ہیں as compared to فاخق شولے جس میں جو course groups ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے masters کے بعد آگے اپنی research یا PhD pursue کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ universities ideal ہیں کیونکہ universities آپ کو provide کرتی ہیں platform جہاں پہ آپ PhDs کر سکتے ہیں یہ basic differences ہیں فاخق شولے اور ایک university کے اچھا university اور TU TU جو ہے وہ نام سے of course زائر ہے کہ technical university دونوں university اور technical university دونوں universities ہیں technical university جو ہے وہ زیادہ technical oriented جو courses ہے وہ offer کرتی ہے university میں تو ابھی بھی اگر آپ کو کوئی اس میں confusion ہے کہ اس میں جو ہے وہ TU میں کیا فرق ہے اور FA میں کیا فرق ہے تو وہ آپ comments میں لکھیں اور میں کوشش کروں گا کہ میں وہ confusion دور کروں next video میں جو ہے وہ ہم یہ بات کریں گے کہ international students کے لیے بہتر کونسی ہے کہ وہ یہاں پہ اگر پڑھنے آئیں تو وہ technical university university میں admission لیں یا وہ فاخشولے میں admission لیں تو یہ ہم دیکھیں گے next video میں یہ video دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی